موسیقی باقی احکام حلال حرام میں یاقیتہ میں کرتاً اس کی بات کا کوئی اعتباد نہیں سمجھا گئی دارکتو بھی کہتا ہے لا احتجبی بغیرہ بغیرہ پھر مدلس بھی ہے مدلس وہ ہوتا ہے اپنے استاذ قائب شپانے کیلئے اس کا نام ہی نہیں لیتا زیادہ استاذ کا نام لے لیتا ہے تاکہ استاذ قائب نہ ظاہر ہو کہ میں نام لے لوں گا اگر تو لوگ کہیں گے وہ تو ایسا ایسا ہے اس مدلس جب تک کہ حدہ سنا کرفت صاف نہ کہے نا اس کی بات کا اعتباد نہیں ہوتا اس نے یہاں ان سے رویت کیا ہے جوہاں سے عبدالعالی محمد بن اسحاق آن عبداللہ بن عبیبہ کرنہ ان آیا ہوئے اس وقت سے مدلس کی بات کا اعتباد نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات یہ کسی نے جواب ہو گئے حضرت جی سرخصی نیک ملارین نیک کشورسال نیک یہ تو نقل ہو گیا نا اور پھر اس کے نابیوں پر بحث کی عبدالعالی شیعہ اس کا حسام محمد بن اسحاق جو ہے وہ دجالوں میں دجاجرہ کذابوں یہ اور پھر چوتھا جواب یہ رویت معارض ہے قرآن کے قرآن میں قرآن کی مخالف ہوئی کیا قرآن تو کہتا ہے یہ اس کے حفاظ خدا کر رہا ہے خدا حفاظ کرنے سے مکری کھا جاتی یہ رویتی غلط ہے قرآن کی خلاف ہے ٹھیک ہے حدیث کی بھی خلاف ہے حدیث کی بھی خلاف ہے مسلم شریف جلد دوسری سبھتین سو پچاسی اس میں آیا ہے ایاز بن حمار مجاشی سے رویت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا خطبے میں سنو لوگوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے چلتا چلتا کہا مجھے خدا نے کہا ہے کہ تجھے میں نے پیجا اس بات سے ایک تو تیری وجہ سے اسمائش ہوگی لوگوں کی دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اسماؤں گا تجھے مانزر تو علیہ کا کتاب میں نے تجھ پر ایک کتاب ناظر کی ہے ایسی کتاب پانی جو اس کو نہیں مٹا سکتا پانی کے ساتھ چیزے لکھا ہوگا تو مٹ جاتی ہے نا یہ کتاب وہ ہے جو اس کو پانی نہیں مٹا سکتا پانی نہیں مٹا سکتا پانی بھی نہیں مٹا سکتا مشکا شریف صفحہ چار سو ساٹھ اس کا معنی یہ کرتے ہیں لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الزِّحَابِ بَلْجَبْكَ عَلَى مَمَدْهِ زِمَانِ یہ تشریح کی ہے اللہ مَنَوَبِينِ مسلم کی حاشی پر شرع بات اس کا مطلب یہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہے جب سینوں میں محفوظ ہے وہاں سے قرآن کی حیثیں کیسے دھول سکتی ہیں پانی کیسے دھولتا اس کو بکری تو کھا گئی مگر سینے میں جو ہے وہ کس نے کھا لیا بکری اس کو بھی کھا گئی تھی سینے میں جو تھی اس کو بکری کھا گئی تھی ایک اور حدیث ہے عقبت بن عاملہ قبائد کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر قرآن شریف وہ ایک چمنے میں ہو پھر آگ میں اس کو ڈال دیا جاوے تو وہ نہیں جلے گا وہ کیا وہ یہی سینہ اس کو آگ نہیں لگے گی دوزہ کی آگ نہیں لگے گی اس کو جو حافظ قرآن شریف کا ہوگا قرآن شریف کا عامل ہوگا اس کے دل میں قرآن شریف ہوگا اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اس کو آگ نہیں لگے گی جب وہ جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی یہ آگ اس کا کیا کر سکتی ہے وہ قرآن شریف یہ رفضوں کو قرآن نہیں کہتے یہ تو تعبیر ہے کہ ہم تو قرآن کے فرق کئی جلا دیتے ہیں وہ جل جاتے ہیں قرآن یہ تو تعبیر ہے اثر وہ قرآن جو ہے نا وہ ہے سینے میں سینے میں حافظوں کے قرآن تھا یا نہیں تھا وہ حافظ رجم کی وہ کیسے کھا سکتی تھی بکری بل حرز اگر کھا جائے ہے نہیں تو سینے میں بھی اڑ گیا کہاں گیا یہ بالکل غلط بات ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے نے کوئی نہیں رویس کی یہ لوگوں نے ہم خاصیوں نے بیج میں کوئی سیر دی تاکہ آجندہ آنے والے اسمائیل اور دوسری آپس میں چھگڑیں گے رہیں گے وہ دور بس کام کرتے ہیں اب وہاں کام کر دیئے نا تو سنیوں دو سنیوں کے بعد دیکھیں پھر اس کا رضیہ لگ لے گا انہوں نے ایسا کیا ابن ماجہ میں یہ روایت ڈالتی اس وقت تنمی کتابیں ہوتی تھی کسی جاگے دیکھیں یہ بھی ہے اس کے مثال بتاؤں نومان 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 رکھا ہوا سلام علیکم اس روایت کا جواب تو آگئے نا آپ کے پاس کہ یہ روایت میں معارض ہے قرآن شریف کے لحاظہ یہ غلط ہے رامیوں کے لحاظ سے بھی پیس ہو گئی علماء نے محققین نے اس کی تحضیح بھی کر دی قرآن کے معارض حدیثوں کے معارض جو صحیح حدیث ہے اس کی معارض ہوگی علماء تحبی رحمت اللہ علیہ نے مشکل الآثات کیا مشکل الآثات نہیں شرمان الآثات تحبی دعا مشہور ہے اس میں صفحہ ایک سو بیاسی میں لکھا ہے انہوں نے قرآن کی نصد جس چیز کو رد کر رہی ہو وہ خبر واحد اس کو لینا جائز نہیں سمجھا گئی یہ قائدہ ہے اس کو یاد رکھ لو لائی جوزو ایو خضب حدیث یا زفعہو نصد کتاب یہ قائدہ ہے امام تو ہمی نہیں لکھا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے مسائل متفضلے ہوں گے دیکھ رہنا قرآن کے نصد کے خلاف جو حدیث خبر واحد ہو اس کو رد کر دو کوئی اس کے بعد کا اعتمار نہیں ایک آخر سوال اٹھا معلوم تنظیم تو نے منظور ان میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی یہ آیت کس طرح ہے انہوں نے فرما ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی تو ہے اب خود سیدہ کر لیں گے غلطی تو لکھا گیا ہے مگر ہم خود سیدہ کر لیں گے اس کے مطابق بھی حالانکہ معلوم تنظیم میں یہ موجود ہے دور منصور میں یہ موجود ہے اور یہ شیعہ پیش کرتے ہیں نبلاز صفحہ چار سو چالیس حاشر نمبر ایک اس میں لکھا ہے حضرت عثمان سے یہ یہ موضوع ہے منگرہت ہے اندر محدثین المحققین اور اگر یہ نہ کہو تو پھر یہ کہو کہ کہ قاتب سے غلطی ہو گئی ہے اچھا یہ علامہ سیدہ عزیز عبدالعب روح المعنی میں لکھا ہے حضرت عثمان سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کام نید یہ روایت جو حضرت عثمان کی طرف مرسوب ہے یہ معارض ہے اس حدیث کے جسے میں صحابہ کے حرقان جو میں قرآن کے بعد آپ نے فرمایا احسنتم و اجمعتم یعنی تم نے بہت اچھا کام کیا ہے پھر کس طرح سے اس میں غلطی رہ گئی ابو مبادر نے عبدالرحمان بن عالی سے نقل کیا عثمان کے پاس وہ رہتا تھا تو قاتبان قرآن مصحب پیش کرتے تھے تو اس میں لم یتسن لا تبذیر لیل خلق ابھی لیل کافرین یہ غزرک کہوئے تھا آپ نے وہ قرآن شریف جو اس نے پیش کیا کہ یہ ہے انہوں نے آپ درست کیا اس کو صحیح کیا یہ کسہ کہتے ہیں لحن الیسکیم العالم عالم خود سیدہ کرتے رہیں گے انہوں نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس قلم دبات مبارک کر کے یہ تینوں غلطیاں درست کر دیں لم یتسن نہیں لم یتسن وہاں انہوں نے یہ رہا نہیں ساتھ لا تبذیر لیل خلق اللہ ہے انہوں نے لیل خلق اللہ لام جو ہے نا اس کو یعنی اوپر لام جو دوسرا لگا ہوا ہے اس کو کاٹ کے لیل خلق آگے اللہ کے لئے بڑھا دیا لا تبذیر لیل خلق اللہ امہلهم رو بیدا فمہل الكافرین امہلهم رو بیدا پہلے امہل الكافرین لکھا ہوا تھا انہوں نے علیہ قرآن دیا مہل الكافرین بن گیا انہوں نے خود غلطیاں صحیح کی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ غلطی رہ گیا چلو جی اور وہ خود ٹھیک کرتے رہے ہاں ٹھیک ہو گئی بات جی ایک اور ہے سہا ستہ میں ان کی روایتیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسے منسوخ ہو چکی ہیں اسمائیل ایسی ہی وہ ساری عبارتیں پڑھتا تھا اتقان کی پوری عبارتیں پڑھ جاتا تھا ایسے پھر پھر یاد کر رکھی تھی اس نے یہ دیکھو منسوخ یہ دیکھو منسوخ یہ دیکھو منسوخ یہ دیکھو منسوخ یوں کر سی جاتا تھا ہم کہتے ہیں کہ وہ اخبار سب آہاد ہیں اور ذنی ہیں وہی جو میں نے قانون بتایا لا یجوز و یو خضب حدیثیت فغول نسل کتاب اس قیدے کو سامنے رکھو قرآن حرف بہر تمام مسلمین کے نزدیک قطعی ثبوت ہے پھر جب تک ان آیات منسوخ اتلاوت کا قرآن ہونا کتی طور پر ثابت نہ کر دیا جاوے اس لئے سے منسوخ اتلاوت بنا کر کے خارج کر دینا یہ تو بے قیدگی ہوئی منسوخ اتلاوت کو قرآن کہنا یہ غلط ہے وہ قرآن وہ منسوخ جو ہے وہ قرآن ہی نہیں کیوں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ القتاب المنزل والرسول المکتوف المصائب المنقول انو نقلم متواترن بلا شبحت تو وہ اس میں آتا ہے وہ منسوخ اتلاوت لہذا وہ قرآن ہی اس کو قرآن کہنا غلط ہے اللہ اکبر ہاں بیبل میں ضرور تحریف ہوئی ہے بیبل میں تحریف ہوئی ہوئی ہے عیسائی لوگ ہمارے اوپر اتلاوت کرتے ہیں یہ چیزیں دکھاتے ہیں شیعہ بھی دکھاتے ہیں شیعہ بھی حضرت میں یہ عوضی عیسائی ہیں وہاں سے پیدا وہاں رہیں گے شاخیں ان کی نگلی ہوئی ہیں ہم ان عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں بیبل تمہاری محرف ہے ہاں چنانچہ یسے یا ان کا ایک صحیفہ ہے یسے یا پہنبر ہوا ہے کوئی زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت سے عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے آدھ عبدی کو توڑا اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں خدا مند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل کلم نے بتالت پیدا کی دانش مند شرمندہ ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے دیکھ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی دنائی ہے معلومتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام تھا یہودیوں کا عیسائیوں کا تو اللہ نے خود فرمایا ہے وَعِلُ الْلِلْ لَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ کیوں لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا سارے پیٹ پیٹ کا سردائے سارا جرمیاء ایک ہے اس میں دکھا وہ خدا مند کی طرف سے بارِ نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب العفواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے معلومتا ہے وہ لوگ خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا کرتے تھے موجودہ بائبل اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے میرے پاس تین چار نسخے ہیں بائبل کے ایک عربی نسخہ ہے ایک فارسی نسخہ ہے اور دو تین جو ہیں نا وہ اردو کے ہیں ایک دو تین تین اردو کے ہیں اور سب میں گربڑے ایک میں کچھ لکھا ہے دوسرے میں کچھ لکھا ہے اختلاف اس میں ان سب نسخوں میں شرک کی تعلیم ہے اور خدا پاک شرک کا حکم دیتا ہے بھلا قرآن تو عید اور وہ جو ہیں اس میں شرک کی تعلیم ہے ابراہیم لوگوں کے سامنے جھکا راہیم کو اپنی بہر پر رشک آیا سو وہ یعقوب سے کہنے لگی مجھے بھی اولاد دے یعقوب صاحب مجھے بھی اولاد دو یہ اس میں لکھا ہوا ہے بائبل میں اولاد دینا کس کا کام ہے خدا کا کام ہے وہ یعقوب سے مانگ رہی ہے اولاد نہیں تو میں مر جاؤں گی سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے خدا دینا وہ اس مجھے پائے گئی فرعون کی حیات کی خسام مطلب یہ ہے کہ اس میں مشرکانہ باتیں ہیں ساری میں نے سب لکھی ہیں اس میں پرغمبروں کی توہین موجود ہے خدا نے کہا عباد اللہ المخلصین اس میں پرغمبروں کی توہین نو علیہ السلام نے شراب پی نشا آیا اپنے دیرے میں ننگا ہو گیا ولی عزباللہ خدا نے کہا تیرا بھائی یاکوب دہ آباز ہے تیری برکت لے گیا مطلب یہ ہے کہ پرغمبروں کی بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ کہا کہ اس پرغمبر سب گناہگار تھے آدم گناہگار ہموہ گناہگار ان سب کے اولاد گناہگار سب گناہگار صرف ایک عیسیٰ ہیں جو کہ گناہگار نے انہوں سے پاک ہے خدا کی توہین پرغمبروں کی توہین تو نہیں اپنی جگہ خدا کی توہین خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے جیدہ حکمت والی ہے خدا کی بے وقوفی خدا سے یاکوب کچھ تیرڑا خدا سب تک یاکوب سے کچھ تیرڑتا رہا اور غالب نہ ہوا تب خدا بن زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پشتایا میں نے کیوں انسان پیدا کیا وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ بہت کچھ بکوا ساتھ اس میں ہیں ہم نے اطولات کا مطالعہ کیا انجیر کا مطالعہ کیا یعنی بہت در کھٹا پڑتا ہے مگر ہمیں کرنا پڑتا ہے اس گند میں ہاتھ دالنا پڑتا ہے جزاک اللہ آسنا جزاک پھر کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں تو آتا ہے ایسا کمیس لئے شائع ہو تو تمہاری حدیث میں آتا ہے خالق اللہ و آدم علا سورت ہی ہماری تورات میں بھی لکھا ہوا حدیث تو ہماری کتاب کو معافہ کو قرآن سکتے ہیں آپ کیوں نہیں ہے قرآن شریفی کا کوئی نہ یا آیو اللہ جنہا من اولاد اگر لوزاہ ہے کا کوئی نہ کہاں آئے پھر قرآن بھی دیکھ لو خبیصو آگے نہیں پڑھو رہا آگے کہاں تو سارے قرآن پر تیرے پیو عمل کی تاگلے تیرا باپ عمل کرتا ہے سارے قرآن پر اتنا تو عمل کرلو کرلے باپ کافی ہے ہا سر یہ ایسے لوگ ہیں یہ مدھاک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ماتھوز رکھیں لوگوں سے خالق اللہ آدمہ رسولتی اصل بات آ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے چہرے پر مت مارو کسی کے چہرے پر مت مارو مارنا اور تو کسی اور جگہ میں مارو چہرے میں مت مارنا کیونکہ یہی صورت تو آدم علیہ السلام کی تھی تیرا باپ تھا باب آدم شرم حیاء کر یہ تو کیا لگتا ہے اور اس لئے کہہ سبھی لئے قرآن تیرا باب آدمہ رسولتی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا لیا لفظ کٹ دیا کٹ دیا تو محکو بتل گیا بلکو نہیں اثر بات یہ تھی کہ تو کسی بندے کے چہرے پر مارو کیوں اس وقت سے کر کے جب آپ آدم جو تھا وہ بھی اس کی دیائی شکل تھی نہیں تو چھو پیو مارنا اس وقت سے کر کے یہ اثر بات ہوتی تھی یوں اور اس نے بنا لی بس کٹ کر کے بس یہ بنا لیا تورا تندھیل میں بھی اسی طرح ہوگا انجان لوگوں نے بس وہ کٹ پوٹ کے تو یہ اس طرح بنا لیا اللہ اکوار یہ قرآن شریف میں ید اللہ آتا ہے وجہ اللہ آتا ہے ایسے ایسی باتیں آتی ہیں تم تو کہتے ہوگی خدا جو ہے نہ وہ بسیط ہے اس کا نہ کوئی ید ہے نہ کوئی اس کا آنکھ ہے نہ اس کے یہ سارے قرآن میں آتا ہے بھائی یہاں جسمیت مقصود نہیں تم جسم سمجھتے ہو خدا کو خدا جسم نہیں ہے خدا نے کہا ہے لے سکم اس لئے شائد جسم ہو تو بہن خود تو ہاں ید اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم خدا قریمہ سے خدا نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے سمجھائیں محتضی البتہ یہ جواب دے جاتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں کہ ید اللہ کا مطلب طاقت وجہ اللہ کا مطلب ذات عصب پر خدا تعالی اس طوا ہے محتضی کہتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سلطنت جو ہے رقائم ہے ہم کہتے ہیں خدا اپنے عرض پر مستبی ہے جیسا بھی اس کو مناسب ہے ہم ان کو مشتبیات میں شمار کرتے ہیں ہم اس کو کچھ مطلب نہیں مگر محتضی جو ہے نا آج اس دور میں نا محتضیوں کا جواب ہی دیا جائے تو اچھا ہے متاخرین نے اسی چیز کو مصند کیا ہے متاخرین نے کہا یوں لوگ سمجھیں گے نہیں متقدمین اپنے صحیح اصلیت پر تھے کہ ان باتوں کو بس خدا پر ہی موقع لگنا چاہیے اس نے جو مطلب ہے وہ ہی ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھ سکتے متاخرین نے کہا کہ یہ جواب موجودہ دور میں یہ جواب مناسب ہے ہمارے حضرت جی بھی یہ کہتے سے کہ اررحمن والل عرش السوا اپنے سلطنت تخت سلطنت پر وہ خود ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا کسی نبی ملی کے حوالے کچھ نہیں کیا آپ بھی قائم ہے فران تخت نشیر ہے جن سے اولاق کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تخت نشیر ہے وہ تخت کوئی بنا ہوا ہوتا ہے اس کو بیٹھا ہوتا ہے مصدر یہ ہے کہ حکومت اس کے قبضے میں ہے اللہ اکبر مالحہ خلا سے یہ ہوا قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بواست جبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوا مکمل ہے مدور ہے مرتب ہے آدھ نبی سے لے کر کیا تک آدھ نبی میں ترتیب دیا جا چکا تھا خالص الہامی کتاب ہے اس میں کسی آدمی کی ایک ذرا عبارت ایک جملہ ایک فکرہ بھی نہیں یہ کلام اللہ ہے ایک کلام نبی نے کلام نبی نہیں کلام محمد نہیں محمد کی تصنیف نہیں جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن جو محمد صاحب نے تصنیف کیا ہے ہندو بھی یہی کہتے ہیں محمد صاحب نے تصنیف کیا ہے اس میں حضور نے کوئی تصنیف نہیں کی نہ کوئی حضور کی عبارت اس میں ہے اس میں عبارت خارص اللہ پاک جو ہے نا اس کا کلام ہے اور اس تعبیر میں ادا کیا جا رہا ہے عربی زبان میں جس زبان میں اترا اس ہی میرے آئے جائے بیبل کی طرح نہیں کہ وہ کی زبان میں اترا تھا اور آپ کی زبان وہ زبان ہی ہر پس نہیں کھانا ہے کھانا ہے زبان کے پس نہیں اور یہ زبان عربی بے شک تھی کہ آپ لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے کرنا نہیں چاہیے تھا اب دیکھو میرے زیگ نے کہا کہ چائے پک رہی ہے میری امہ جان چائے پکا نہیں ہے تو اب دوس لانا ہے میں تو عربی جانتا نہیں ہوں تو وہ مجھے بتاؤ کہ عربی میں دوس کو کیا کہتے ہیں میں جا کے بزار سے دوس گیا ہوں میں نے کہا ہے دوس کو لیبن کہتے ہیں وہ بہت آزار میں گیا گیا میں نے کہا ہے شیٹ لیبن 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 اسے اٹھا کے دے دیا یہاں آیا وہ ڈالا اسے اور سچائے پھٹ گئی یوں کر کے چکھا اور یہ تو لسی ہوا ہے میں نے تو سجھے کہا تھا کہ دوس کو کیا کہتے ہیں تو لیبن کہا دو یہ تو لسی ہے میں نے کہا مجھے کیا بتاتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ہو قرآن میں تو لیبن کے میں دوس کے ہی آتے ہیں اور لسی کو عربی میں مخیض کہتے ہیں مخیض اب میں کیا سمجھوں گیا اچھا تو اب جا حلیب کھو کہ حلیب دیو میں نے یہ روپیہ سے تو نے ریال تو سائے کرایا یہ ریال تو میرا سائے کرایا میں نے کہا ممہ کیا کرو وہ پھر گیا جا کر گزنے کہا حلیب حلیب اٹھا کر کے دے دیا وہ تو تھا وہ چاہ پہلی تو برباد ہو گئی پھر نیسے سوڑنے چاہے پھر گئی اب یہی زبان اگر وہ بولی جائے پھر تو قرآن شریف بلکل خلاف ہے قرآن شریف اس میں یہ آتا ہے اور یہاں لبن کیا ہے مخیض کو لبن کہنے لگا ہے اسے طریقے سے اور بہت سی گربڑیں واقع ہو گئی ہیں مگر بھارہ عالمی زبان ہے تو سید بولی جا رہی ہے مرور زمانہ کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے مگر بولی تو جا رہی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں جسے قرآن پڑھنے والے وہاں کے علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ لبن کے میں لبن ہی کریں گے دوسر ہی کریں گے وہاں مخیض اور لبن ہی کریں گے مگر آن بزاری بولی میں لبن مخیض کو کہنے لگ گئے بزاری بولی میں مگر وہ جو دوسری زبانیں ہیں وہ تو بالکل رائے جے کوئی نہیں ہیں جس زبان میں تولاد اتری ہے جس زبان میں انجیل اتری ہے اللہ اکبر اب قرآن کا اور انجیل کا فرق آپ کو بتاتا ہوں قرآن کا اور انجیل کا کیا فرق ہے قرآن کا اور تولاد کا کیا فرق ہے قرآن حکیم منظر من اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے واسد رضی بلعیم انجیل جو مروج ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شگرد بھی نہیں شگردوں کے شگردوں نے یا شگردوں کے شگردوں کے شگردوں نے ستر سال کے بعد کوئی سو سال کے بعد انہوں نے حضرت کی تقریر لکھی ہماری حدیث پر اطراب کرتے ہیں حدیث تو یاد کی ابو حریرہ جیسے ہسریوں نے رکا اور بعضوں نے حضور فرماتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے اور وہ ستر سال کے بعد اور بعد جو ہے نا وہ سو سال کے بعد تولاد ابو انجیل کی وہ انجیل کیا ہے وہ انجیل نہیں ہے بلکہ یہ لوگ انجیل کو آسمانی کتاب بھی نہیں کہتے ہیں ہمارا قرآن کہتا ہے انجیل آسمانی کتاب ہے مگر یہ نہیں کہا کہ یہ جو انجیلیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ انجیل ہے یہ نہیں ہے یہ تو ان لوگوں نے اپنی یاد داشت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریریں جو کلیسیہ میں کیا کرتے تھے یعنی مساجد میں کیا کرتے تھے وہ تقریریں انہوں نے اپنے آپ جمع کر دی اس کا نام رکھ دیا انجیل اسی بات سے ایک انجیل دوسرے انجیل کے ساتھ ملتی نہیں انجیل لوگا کی علاق انجیل تو نے تاریخ ہے کس ساتھ قہنی ہے کس ساتھ قہنی ہے وہ تقریریں بس انہوں نے جمع کر دی خواہ تقریر صحیح ہے غلط ہے جو کچھ بھی ہے بس نام ان کا لے دییا کہہ صحیح صحیح علیہ السلام مقتل حسین اور اس طرح تاریخی کتاب اسے لکھی حالانکہ وہ بات میں کہیں پیدا ہوا اور اس مقتل حضرت حسین کا واقعہ کہاں وہ تیسری صدی میں ہوا حسین پہلی صدی میں شہید ہو گیا تو وہ باتیں اب لکھی جا رہی ہیں فلا وقت ایسا ہوا فلا وقت ایسا ہوا ایسی لڑائی ہوئی ایسا فلا آگیا آیا اس نے یوں تیر مارا اور اس نے یوں تیر کھایا اور یوں خون بڑا اور یوں ہوا یہ ہوا سب باتیں اپنی طرف سے گھڑت اور یہی بات عیسائیوں یہ عوضیوں میں تھی اور وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کر کہ وہ اب اسلام کے اندرلہ ایسی باتیں نکنے نہ کریں مہرحال قرآن شریف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں یہ خدا کی بات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی بات جو ہے نا وہ بھی نہیں تھی انجیل میں مگر وہ انجیل تمہارے پاس موجود کوئی نہیں ہے قرآن شریف چودہ صلیوں سے دعویہ ہے اس کفاتو بسولت دن میں مسلی اور انجیلوں کا یہ دعویہ کہی ہے کہی نہیں قرآن شریف بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن کے عصے میں حسب مسالے اترا انجیل جو ہے نا وہ یوں اتری نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے بلکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی ہے قرآن شریف میں جا بجا لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے من جان بللہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ پر اترا ہے انجیلوں میں کہیں اشارت تک نہیں ملتا کہ یہ ارامی کتاب ہے نہ ان کی معلف کا کوئی پسا لگتا ہے کون ہے یوں یوں کسی نے یو انہ بلا دیا تھا کسی نے لکہ بلا دیا تھا کسی نے مرکس بلا دیا قرآن حکیم میں توحید رسالت معار اور قصص انبیاء اور احکام یہ سب ہی ہیں مگر انجیل کے اندر نیدی تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس قرآن پاک خالص انہمی کتاب ہے کلام بشر سے منذہ ہے اور انجیل جو ہے تمام عیسائی علماء متفق ہیں کہ بشری کلام اس میں موجود ہیں انسانی کلام قرآن پاک جس زبان میں اترا اب تک اسی زبان میں رائے جائے اور انجیل عبرانی زبان میں تھی اب وہ عبرانی زبان انقا ہے انقا پڑھا کروں انقا نہ پڑھا کروں کئی لوگ انقا پڑھتے ہیں سکولی ہے سکولی عموما انقا پڑھتے ہیں لب انقا ہے مونس ہے اعنق کی یہ جو انسان کے آزاں ہے ان اعظام جیسے کوئی عزب لیلہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا جیسے آنف بڑی ناک والا عجبہ بڑے ماتھے والا اسی طریقہ سے آئیہ موٹی آنکھوں والا آئیہ موٹی آنکھ اس سے آگے اے ناوہ ملنس آتی ہے اس کی جمعہ پھر عین آجاتی ہے خورن عین اسی سے آئیہ اسے طرح یہ آئیہ 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 بڑی گرزن والا لمبی گرزن والا انقا مونس ہو گئی آئیہ جی لمبی گرزن والی ٹھیک ہے نا نہیں آئیہ 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 قرآن کا طرز بیان حاکمانہ ہے حاکمانہ ہے اور ان کا طرز بیان تاریخانہ اور قصصہ قصصہ قرآن کی حفاظت خدا خود متکفر ہے اور انجیل کی حفاظت کا کسی انجیل میں تذکرہ نہیں ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا قرآن پاک تناقض سے مبرعہ ہے اور انجیل میں کئی تناقض ہیں ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا اس کا نام بھی مجھے یاد آ رہا ہے سائد اسلام انہوں نے کہا جی کوئی انجیل کو ایسی بتاؤ جس میں لکھا ہوا ہے اختلاف آج و سلام میں نے کہا انجیل تجھے کہتا ہوں تجھے رسالت دے لئے دم اس میں جیسے سارے اصلافات جمع ہوئے ہوئے ہیں سارے بھی نہیں کچھ ہے اس نے جمع کی ہے وہ لے گیا وہ لے کر کے پھر اس کو نوٹ کر دیا ہوگا اسے پھر واپس دے لیا پھر اور کتاب لے گیا وہ ابھی تک اس نے واپس نہیں کی اللہ کلے واپس کے میں نے کہا کہ یہ بہلا کے لے گیا ایک پہنے کتاب لے گیا پھر واپس کر دی پھر دوسری لے گیا وہ نہیں دینی واپس خیال ہے ساتھیوں کے دوستی آ رہے ہیں کہہ دوں گا مجھے بھی زمید پڑھتی ہے نا قرآن پاک مجموعہ کلام الہی ہے اور انجیلے جو ہیں کئی شخصوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے قرآن مجید ایک عالم غیر کتاب ہے جو سب اقوام کے لئے آئی ہے انجیلے بلکہ دوسری کوئی کتاب نہ عالم غیر ہے نہ سب قوموں کے لئے آئی ہے یہ فرق پتہ لگیا نا قرآن میں لکھا ہے تمہارے مَا رَسَلَىٰ مِلْقَبْلِكَمْرِ رَسُولِنِ اِلَّا بِلِحْسَانِ قُومِهِ ہر رسول اپنے قومی زبان میں آیا ہے تو جب وہ ہر رسول اپنے قومی زبان میں آیا ہے کتاب قومی زبان میں اتری تو معلوم ہوتا ہے قرآن جو ہے نا یہ بھی پھر عربی زبان میں آیا ہے تو صرف عربوں پر اترا ہے نا عربوں کے لئے ہے تم دوسروں کو تعلیم کیوں دیتے ہو یہ برا سوال ہے تم دوسروں کو تعلیم دینے کے تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم ہمیں تملیج نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا پیغمبر جو ہے عرب میں اترا عرب میں آیا اور عربی زبان میں قرآن اترا لہذا قرآن جو ہے یہ صرف عرب کے ساتھ مختصہ ہے نبی الأمی ہم کہہ سکتے ہیں نبی الأمیین نبی الأمیین ہم کہہ سکتے ہیں نبی الناس تمام لوگوں کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے اللہ اکبر یہ بھائی مار صلی اللہ یعنی کوئی رسول ہم نے پہلے نہیں بھیجا اللہ بلسان قومی اب یہ ہے کہ حضور کو حضور کے بارے لئے نہ بات ہے جو عرص اللہ جو پہلے ہم نے رسول بھیجے ان کے بابت خوزہ نے فرمایا ہے کہ ہر رسول اپنے اپنے قوموں کی طرف آیا ہے مگر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف عرب میں نہیں آیا تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ رسالت عام ہے ان کی اور پہلے پیغمبروں کی رسالت خاص ہوتی تھی اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فرمایاتے تھے کہ اتنا اپنے اپنی بھیلوں کی حفاظت کرو اپنی بھیلوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف ہنے جانا اس واسطے کر کے سامنیہ کی طرف مت جانا انہیں تو یہ تعلیم تھی کہ بلکل غیر قوموں کو کوئی تبلیغ نہ کرو مگر پولوس آیا اس پولوس نے آ کر کے عام کر جس نے کہا نہیں ہم تو سب کو بلائیں برنباز کے ساتھ اس کی چکر ہو گئی برنباز کہتا تھا کہ نہیں ہم تو صرف ہمیں بتا گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کہ بلکل غیر قوموں کو تبلیغ نہ کرنا ہمارے اپنی پیڑوں کو سبال ہو گئے برنباز کے خلاف پولوس نے کہا نہیں یہ تعلیم عام ہوگی عالمگیر ہوگی وہی پولوس کے شگز ہیں جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی تبلیغ کرتے ہیں ہندویوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور غیر مذہبالوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور وہ نہیں سارے چھاپ چھاپ کے اوپر سے ایڈ آتی آئے کہ سارے چھاپتے ہیں ہم لوگوں کو بہت تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ خلاب ہوں عبام الناس کو دیتے ہیں مولویوں کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ مولویوں کے ہاتھ اگر چڑ جائے نا پھر تو مولوی اس کا کچھا چھتا سارا کھولے گا نا وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی تو پھر گر بڑ ہو جائے گی اس وقت سے کرتا کہ عبام الناس کو سراب کریں عبام الناس بچار ہوگا علم نہیں مولویوں کے باپ بیسے نہیں بیٹھتے مولویوں سے بلکہ نہ بھرد کرتے ہیں کہتے ہیں مولویوں نے اسلام بچا رکھا ہے مولوی برے مولوی مرے بس مولوی کے اوپر جاتے ہیں وہ قرآنی جو ذینیت ان میں رکھی گئی ہے دور میں انگریزوں کے وہ ذینیت اب تک آئے مولوی کا تو کام ہے لڑانا بھیڑانا مولوی کا کام تو یہ ہے قرآن بتانا مولوی کام لڑانا بھیڑانا نہیں جو کرتے ہیں وہ اپنے روٹی کرتے ہیں ہاں تو بہر حال مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نمار صلی اللہ من رسول اللہ برحسان قومی پہلے رسولوں کے بابت کہا گیا ہے ہمارے حضرت کے بابت یہ بات نہیں ہے ہمارے حضرت کے متعلقات آپ کے نبوت کے عموم پر دلائے ہیں بہت سارے قائم یہ سرحات ہے جس جس کوئی کون جائے جہاں جہاں پیغام کونج کا جنا جائے آخری ارکامت تک کہا گیا تھا رہے ٹھیک ہے نا جی قرآن شریف کے اندر یہ مزامین موجود ہوں گے ذات اور صفات الہیہ دلائے لطوحین قدمِ باری تعالی خرقِ حضور سما اللہ کا واحد ہونا قدیم ہونا عزلی عبدی ہونا قادر ہونا عالم ہونا سمی بصیر ہونا متقلم ہونا حکیم و خبیر ہونا رحمان و رحیم ہونا سبور عادل ہونا قدوس وحیب ومیت ہونا عالم و غیب شہادہ ہونا ہر جگہ حضور ناظر ہونا یہ سب صفتیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی بجال کرتا ہے میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی آئے صرف خدا یہ کرتا ہے آگیا قرآن کی آئیت خدا یہ کرتا ہے قرآن کی آئیت وہ پتنے کتنا ہو گیا ہے وہ لگے نے پھر ہو میں کیا تھا حاج میں اس کے بعد پھر شوٹی گیا گئی گیا حالانکہ وہ بہت بہت عجب مسمون ہے اس کے اندر تمام قرآن جو ہے نا سب چھنٹے اس میں آ جاتا ہے سب باتیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہر عیم نقص و عجب سے اللہ پاک ہے حضور سے عجب سے ظلم سے جال سے قضب سے ہر چیز سے پاک ہے جو عیب ہے اس سے پاک ہے بد پرستی سے بچنی کی تعقید ہے قرآن شریف کے اندر توحیل خالص کی دعوت اور تسلیس سے مماراہ قصص انبیاء بیان کیا گیا ہے وہ بھی عبرت کے لیے وَمَا كَانْ وَلَقَدْ كَانَ فِي قَاسَسِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور انبیاء کا ہمیشہ بد پرستی کفور شرک سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے جو انبیاء ہوئے ہیں سب ان باتوں سے محفوظ تھے اور ان میں آتا ہے کہ محفوظ نہیں تھے مناغارت سے صفاتِ مومنین اور تحسینِ صالحین شائستانداز میں مضمت منافقین کے اگر آتی ہے تو بڑے شائستانداز میں آتی ہے ہاں یوں جائلوں کی طرح فکرنی دولے جاتے ہیں اور کافروں کی تظلیر توحید کی دعوت شرک سے بچاؤ توحید کی دعوت شرک سے بچاؤ انبیاء علیہ مسلم پر ایمان لانے کی تاقید ہے خصوصا کلمت اللہ مسیح ابن مریم پر ان پر ایمان لانا اس کی تاقید یہ قرآن میں مذکور ہے انجام کار غلبہ مسلمانوں کو ہوگا کافروں پر حشر نشر کا بیان جو قرآن میں موجود ہے مر کر کے پھر زندہ ہونا وہاں خدا کے سامنے پیش کی اور پھر جزا سزا عامال کی پھر کامیاب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور دوزکی جو اندوزہ میں جائیں گے جنت دوزک کا ذکر ہے دنیا کی مزمت اس میں بیان ہے قرآن میں دنیا جو ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے اس سے دل نہ لگا یہ ہے آخرت اس کا غیر فانی ہونا اور رزت والا ہونا یہ موجود ہے اس میں چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے جو حرام ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اللہ کی حلال کردہ چیزوں اندر بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو حرام کرے اللہ کی حرام کردہ چیزوں بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس حرام کردہ چیز کو حلال ہو بلکہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے اور حرام سمجھے اس کو ہمیں کافر ہو جائے گا اس کا اسلام ہی ختم ہو جائے شرط ایمان کی ہاں تو آپ کو شرط ایمان کی بھی بتا دوں بیچ میں بات آ گئی یہ ایک ہمارے حضرت جی کے مرید تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کریں بچارے ہر سال آیا کرتے سے اس سال وہ ایک دو مہینے ہوئے ہیں بچارے فوت ہو گئے ہیں لڑکوں سے آپ سے طالب الانساء کی پوچھتے ہیں ایمان کی شرطیں بتاو کہا ہاں ایمان کی شرطیں نہیں آتی ایمان کی شرط جب نہیں آئی تو پھر وہ اسلام کیسا ہوا نماز کی شرطیں ہیں کی نہیں روزنی کی بھی شرطیں ہیں اور اگر شرطوں میں سے ایک نہ ہوئی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی اسی طریقہ سے ایمان کی بھی شرطیں ہیں ایمان کی ساتھ شرطیں ہیں یہ پکی روٹی میں بھی لکھا ہوا ہے نجات المؤمنین میں بھی لکھا ہوا ہے مرعات العاشقین ایک شمس العارفین ہوئے ہیں سیال کے اور جہاں ایک کمرتین تو ایسے ایسے ہوئے ہیں ان کے دادے پردادے تھے انہوں نے ملفوظات ان کے تھے وہ کسی نے جمع کر دی ہیں مرعات العاشقین اس کا نام رکھ دیا اس میں وہ ایفہ سی زبان میں مشکا شریف کی شرط انہوں نے ایک لکھا ہے چہل مسائل ایک انہوں کا لکھا ہوئے ایک چہل مسائل ہیں اربعین مسائل ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب کے ایک وہ چہل مسائل ہیں حضرت نواب ختمدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے دہلی وہ بھی دہلی کے تھے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ساتھ شرطیں ایمان کی وہ اردو میں لکھا انہوں نے اور پھر اوپر چلے جائیں تو صاحب ہدایہ اس کی شرح فتح القدیر فتح القدیر کے اندر ساتھ شرطیں لکھی ہوئی ہیں اور مرتدین کی بہت جہاں آتی ہے ساتھ شرطیں ایمان کیا ہیں پہلی شرط ایمان کی یہ ہے یومینو نے ملغائب ہے بن دیکھے یقین کر لینا جو خدا نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے جسول نے جو فرمایا حق فرمایا ہے بن دیکھے یقین کر لینا دل سے مان جائنا یومینو نے ملغائب ہے دوسری شرط ایمان کی یہ ہے علم غائب خاص خدا تعالیٰ کا ہے علم غائب خاص خدا تعالیٰ کا ہے لا یعلم الغائب الا اللہ قل لا یعلم من فی سماوات والغائب الا اللہ تیزی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اپنی اختیار کے ساتھ ایمان لانا جبل اقراح سے ایمان لانا اپنی اختیار جبل اقراح سے انہوں نے بھی کہا گیا تھا آمنتو باللزی آمنتو بیبنو اسرائی وانا من المسلمی اور جو کاملتیں سب یہی قیزتے ہیں لما رعبا سنا جب وہ ہمارا عذاب دیکھتے دینا قالو آمنہ بللہ وحدا قردہ ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے ہیں وقفر رابعا کننا بھی مشرقین جو ہم شرق کرتے رہے ہیں ہماری توبہ ہم اس کے ظاہر کاری کرتے ہیں کاری ہم سے خدا نے کیا فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَوْهُمْ ایمانُهُمْ لما رعبا سنا جب ہمارا عذاب دیکھ چکے ہیں اب ان کا ایمان کوئی حیث ایمان نہیں ٹھیک ہے نا جی تو اپنی اختیار سے ایمان لانا یہ شرط ہے ایمان کی تیر شرطیں ہو گئیں چوتھی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلی علیہ وآملہ وآلہ ان جو چیزیں حلال کی ہیں نا ان کو حلال ہی سمجھنا حلال سمجھنا حقیدہ رکھنا کی حلال ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ جلی علیہ وآلہ یہ کتنی ہو گئی شرطیں کی چار ہو گئی پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیزیں جو ہم ان کو حرام ہی سمجھنا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کہا ہے اس کو حلال نہ کہنا نظر رکھل اللہ حرام ہے کہنا اب اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہو جائے گا کہنا ہو جائے گا ایمان کی شرط ختم ہو گئی ایمان تو یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے خدا نے اس کو حرام کہا ہے اب اس کو حلال کہے گا شرط ایمان کی ختم ہو گئے کافر ہو گیا پانچوں گئے لی چھٹی شرط ایمان کی کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اب یہ جو جاتے ہیں مظہروں پر پیروں پر کہتے ہیں کہ پیرا کچھ اللہ سے دلوا دے ہماری اللہ تو سنتا کوئی نہیں آئے تمہاری مورتہ نہیں ہے یہ تو پہنی کافر ہو گیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا خدا ہماری نہیں سنتا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا کی نہ ہوا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ شرط ایمان کی اور جب وہ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں خدا تو کہتے ہیں جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تو یہ شخص پہلی نا امید ہوئے بیٹھا ہے نا امید ہونا خدا کی رحمت سے کفر ہے کی نہیں تو یہ شرط ایمان کے اللہ کدھا ہم اس کو امید رکھنا اس وقت جو غیروں کو جاکے پکارتے کہتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں تمہاری مونتا نہیں وہ پہلے سری کافر ہو گئے اچھا ساتھویں شرط ایمان کار سے درتے رہنا اللہ کے عذاب سے ندر وہی ہوتا ہے جو گھاٹے والا ہوتا ہے گھاٹے والا کون ہے زمانہ گواہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں سب انسان گھاٹے میں ہیں جو ایماندار ہیں اور ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا رہتا ہے جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ایک دوسرے کوئی نصیت وصیت بھی کرتے رہتے ہیں نیک کاموں کی حق باز کی اور جو اس پر تکلیف آئے اس پر صبر کر رہے ہیں یہ تو ہے گھاٹے میں نہیں باقی سب گھاٹے میں تو مطلب یہ خدا کے کار سے جو ندر ہے وہ کافر ہے شرط ایمان کے ختم ہو گئے یہ ساتھ شرط ایمان کے ہو گئے یاد ہو گئی اچھا جو باہتوں کہتے ہیں کلمہ پہلے کلمہ پہلے کافر نہ کھو کلمہ پہلے کافر نہ کھو منافق لے گھتے ہیں نا منافق کو عبدالع بن عبی وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اشہد انکا رسول اللہ اللہ نے فرمایا اذا جاکا المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول اللہ ابھی جانتا ہے کوئی حقیقت اللہ کا نسول ہے جو صحیح لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یہ منافق ہیں جھوٹے بیمان اوپر سے بقواز بکتے ہیں اور اندر سے یہاں بقواز اندر سے ان کے ذہن میں ہیں کیا خرابیاں ہیں ساری خرابیاں پھٹھ لکی ہیں اگر نا امید ہو تو پھر مرتاد ہو گیا مرتاد ہو گیا مرتاد جو مسلمان ہو کافر ہو جائے مرتاد ہو گیا ہاں جی ٹھیک بات ہو گی حضرت جی یہ باتیں جو ہے نا قرآن شریف کے اندر ہو ان چیزوں کا ذکر ہے ہلت و حرمت کا بیان یہ چیزیں حلال یہ چیزیں حرام تحریمات العباد غلط تحریمات العباد غلط تحریمات اللہ صحیح اور تحریمات اللہ صحیح محللات جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہے آپ ان طرح سے کوئی کسی کو حلال حرام نہیں کر سکتا بلکہ رسول بھی نہیں کر سکتا حضرت شریف میں آتا ہے مسلم شریف بخواری شریف بخواری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے سہا ستہ میں موجود ہے اور حضرت کی کتابوں میں موجود ہے حضرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی لا احل ما حرمہ اللہ ولا احرم ما احلہ اللہ حضرت رشاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے حرام کہا ہو اس کو حلال میں نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے حرام کہا ہو میں حلال نہیں کہہ سکتا جس کو حلال کہا ہو میں حرام نہیں کہہ سکتا میرا بھی یہ کام نہیں ہے دوسرا کس باقی مولی ہے جس طرح اہلِ تشیعوں کہتے ہیں ائمہ جو ہمارے ہیں نا یحلون ما یشاؤنا و یحرمون ما یشاؤنا وہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں جہاں پیغمبر بھی یہ حق حاصل نہیں ہے وہاں ائمہ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی حلال کرتے ہیں یہ ان کے ذمہ جھوٹ مرا رہا ہے کوئی اماموں میں سے ایسا نہیں ہوا جس نے اللہ کی حلال کرتے چیز کو حرام کہا وہ اللہ کی حرام کرتے چیز کو حلال کہا ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ امان ہیں کی نہیں انہوں نے بھی کسی اللہ کی حرام کرتے چیز کو حلال نہیں کہا نہ حلال کرتے چیز کو حرام کہا ان کے سابسادے حضرت حسن اور رفیق دونوں دونوں کا یہی حال ہے ان کے صاحب زیادہ حضرت آر حسین کے صاحب زیادہ حضرت آری ان کا بھی یہی حال ہے جن کو کہا کرتے ہیں ان کے آگے صاحب زیادہ حضرت محمد واقع ہے جی وہ بھی اللہ کی حلال کرتا ہے چیزوں کو حلال نہیں کہتے تھے حرام کرتا ہے حرام کو انہوں نے لیا سکی ہے یہ خام خامت سے لگایا جاور صادق ان کے صاحب زیادہ ہوئے ہیں اور جن کی تنہیں نسبت کرتے رہتے ہیں ہے جی ابو عبداللہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اللہ کی حلال کرتا چیزوں کو حلال ہی کہا ہے حرام نہیں کہا اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حرام ہی کہا ہے حلال نہیں کہا کیسی بات ہے مگر یہ ان کے ذمہ مت سے لگاتے ہیں جوت موت قرآن بھی بگڑواتے ہیں ان کے زبان سے حالانکہ وہ پکے حافظ قرآن کے تھے صحیح الحافظ سے صحیح رفع وضا کرتے تھے حضرت محمد واقع اپنے ابو جان کی شگزت ہیں وہ ابو جان کی شگزت ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کی شگزت ہیں محمد واقع محمد واقع شگزت ہے محمد واقع کے شگزت کون ہے حضرت ابو عبداللہ جابر صادق اور حضرت امام ابو حنیف حرامت اللہ یہ دونوں کچھ پڑھتے ہیں خود و خلا کے دونوں ہم امر آئے وہ بھی سن عصر میں پیدا ہوئے یہ بھی سن عصر میں پیدا ہوئے سن عصر میں پیدا ہوئے اور اپنے عبداللہ کے بات پڑھتے رہے ہیں ہمارے حضرت امام ابو حنیف حرامت اللہ یہ بھی حضرت محمد واقع کے بات پڑھتے رہے ہیں قرآن شریف کے اندر تدبیر منظر طریق معاشرہ یہ موجود ہے اس کے قوانین موجود ہیں قرآن شریف کے اندر سیاست مدن قوانین حکام حاکموں کو کیسے فیصلے کرنے چاہیے یہ بھی قرآن میں موجود ہے قرآن میں اللہ تعالی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کا انداز بتایا گیا ہے کس طرح محبت اللہ سے کرو کس طرح محبت اولیاء اللہ سے کرو کس طرح محبت انبیاء اللہ سے کرو قرآن کریم میں اعمال کا بیان کیا گیا ہے کہ جن اعمال وسیرہ بنتے ہیں وہ اعمال کس کا حب اللہ کا قرآن قریبِ بروں کی صحبت سے بچنے کا حکم آیا ہے قرآن شریح میں مالی اور بدنی عبادات میں اللہ کا شریح کا نہ چھائرانہ اس کا تذکرہ موجود ہے سارا قرآن بھرا پڑا ہے کیوں ہے؟ خدا کی عبادت جو ہے مالی ہو بدنی ہو زبانی ہو قلبی ہو اللہ کے ساکھ سے کوئی شریح مت چھراؤ قرآن شریح میں روا سے سود سے اور بے فسدوں سے اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے قرآن شریح میں نیک اخلاق نیک اوصاب ان کی خوبی بیان کی گئی ہے تواثر ہو گئی سخاوت ہو گئی ایسے جنہیں ان کی خوبی بیان کی گئی ہے بد اخلاقی تکبر ظلم کینا حسد بغض عدامت وغیرہ ان کی مذہبت کی گئی ہے اور اس میں تقوی کا آواز کیا گیا ہے سارے قرآن تقوی سے بھرا ہوا ہے تقوی اتک اللہ اتک اللہ اتک اللہ افتداء سے شروع ہوتا ہے قرآن تو اس میں تقوی افتداء ہی سے تقوی اور انتہا تک تقوی جاتا ہے اللہ افتداء اس کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کے جو بندے ہیں ان کی سنو اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں اور رسول کی مانتے ہیں سمجھ گئے بات ہاں جی لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کا آپس میں ربط کوئی نہیں آئے بے ربطی مارتا ہے ملیعہ عزباللہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین کا آپس میں ایسا امدہ ربط ہے کہ کوئی انسان وہ ربط جو ہے لہاں ایسی عبارت نہیں بول سکتا ایسی مربوط عبارت نہیں بول سکتا جیسے خدا نے مربوط عبارت بولی ہے ایسی مربوط عبارت ہے انسان ایسی مربوط عبارت بولنے پر قادمی نہیں ہے یہ بھی ایک کمال ہے کہ تیز بیس بائیس سال پانچ مہینے چودہ زن جو اترتا رہا کوئی کسی وقت اترا کوئی کسی وقت اترا اس کو خدا کا علیہ نے کہا اس آیت کو فلان آیت کی بیچھے رکھو مکی صورت ہے نا مکی ایک مدینے میں آیت اتری ہے تو حضرت جبریل نے آکے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت جو اتری ہے نا اس کو فلان مکی صورت کی فلان آیت کی بیچھے رکھو خدا نے کہا ہے بہت اچھا جی ٹھیک ہے جو مدینی صورت ہے اور مکی صورت تھی ہے کہ اس مکی صورت کی آیت جو ہے نا خدا تعالیٰ نے کہا جو مکی میں ایک آیت اس لیسی وہ آیت اس مدینی صورت کی اس آیت کی بیچھے رکھو خدا کی حکم سے یہ آیتیں رکھی گئی ہیں تو خدا کو ربط بے ربطی کا مطلب کوئی نہیں نحوذ باللہ من ذالب کا یہ تو خدا پر تعم دینا ہے وہ آیت خدا کی جو عبارت جیسے مربوط ہے انسان ایسا ربط قائم خود نہیں کر سکتا اپنی عبارت میں یہ حقیقت ہے مضامی میں قرآن کا باہم ایسا عمدہ ربط آئے کہ کسی دوسرے کے قرآن میں ویسے ربط نہیں پایا جا سکتا مگر اس ربط کو جانتے کون ہیں ہم تو دعا دے گیا جانے اس ربط کو وہی جانتے ہیں جو اس فن کو سمجھتے ہیں قرآن دار نہیں سمجھیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان اس پر ستارے موجود ہیں نا جی عوام تو دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں بے ترتیبے سے یوں کوئی ستار آج دار تو کوئی دار تو کوئی دار تو کوئی دار تو کوئی دار یہ کیا یوں کتار ہوتی باگر ہے ایک کتار میں ستارے ہوتے ہیں دوسری کتار میں دوسری ستارے ہوتے ہیں تیسری کتار میں تیسرے سے یوں کر کے ہوتا سرسرہ یہ کیا کوئی ستارہ یہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے ہم جیسے تو یہی سمجھتے ہیں نا یہ یوں بے ترتیبے ستارے رکھے ہوئے ہیں مگر جو اسمان کا باہر ہے نجوم کا ستاروں کے علم کا جو ماہر ہے ہے جی ان کو کس ترتیب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ کسی حسن ترتیب کے ساتھ یہ ستاری یہاں ہو جائے ان کو سمجھ آتی ہے اب وہ اس سالہ بارے رحمت اللہ تعالیٰ ہے بعض ساتھی تو ہم وہاں کھم میں رہتے تھے بعض میاں بار میں رہتے تھے اور کچھ ایک دو ساتھی تھے خود ان نہیں رہتے تھے تو میں بھی کبھی کبھی وہاں نہیں رہے رہ پڑھا تھا تو استاذ صاحب جو ہے وہ تشریف لے آتے تھے یہ شاہ کے وقت اور اس کے بعد یہ میں دن میں خالہ آجتا ہوں نہیں ساتھی بیٹھے ہیں یہ ستارہ کونسا ہے یہ کونسا ستارہ ہے یہ ستارہ ملاتے ملاتے اچھا اس کا نام فلاہ ہے اس کو ملاؤں آپ اس کی ان ستاروں کو دیکھ کر کیا وہ شکل برا ہو کیا بن رہی ہے شیل کی شکل بڑھ گئے اور آنکھیں ایران ہے شیل کی شکل بڑھ گئے ایک ستارہ کو دیکھ گئے آنکھیں یہ جو کر گئے اسد ہے یہ وہ جو اس میں ہے نا برجوں یہ برجی اسد ہے پھر کسی سے اندر آئے کبھی شریف لے آئے پھر لگے ان کو اکٹھا کرو یہ جو جوزہ ہے جوزہ کے شکل بن گئی ان لوگوں کو سمجھائی رہا وہ جو ماہر ہیں اس خان میں ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ ستارہ اس طرح کتھے ہوئے یہ یوں بن گئے دی یہ پھرا چیز بن گئی ان کو تو پتا چلتا ہے ہم جیسے کو کیا پتا چلے وہ مجھے پھر بھولی گیا نہ یہ خان پھر پڑھایا ایک 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 صاحب کو پڑھایا تھا وہ بیچارہ خوت ہی ہو گیا تو باقی کوئی پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا مگر جو فل کے ماہر ہیں تو وہ تو پھر اس کو خوب سمجھتے ہیں اس وقت سے کہا جس طرح ستاروں کی ترتیب حقیقتا ہے مہر سمجھتے ہیں عام ہمارے جیسے نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن کی آیات کی باہمی ترتیب جو ہے نا وہ ماہر قرآن ہی سمجھتا ہے عوام نہیں سمجھتے ہیں بلکہ مولمی بھی عوام میں داخل ہے اس وقت جو مولمی کہتے ہیں کہ قرآن نے یوں یہ اکتھے کی ہوئے ہیں یہ غلط ہے خدا یوں کیوں کہتا ہے جو وہ مکہ میں آیت ناظر ہوئی تھی اس مدنی سورت کے فلان آیت کی پیچھے رکھو خدا یوں کیوں کہتا ہے یہ مدنی جو آیت ناظر ہوئی آپ مدینے میں وہ جو مکی سورت تھی اس مکی سورت کے فلان آیت کی پیچھے اس آیت کو رکھو تو کوئی ترتیب ہے ملہوز سبھی تو خدا نے یہ فرمایا کہ مدنی آیت ناظر مکی سورت میں داخل کی جا رہی ہے مکی آیت ناظر مدین سورت میں داخل کی جا رہی ہے خدا جو حکم سے کوئی ربط ہے ناظر نہیں تو بے ربطی ہوئی خدا نے رکھوا دیا پھر کہتے ہیں کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ منسوق کیوں ہو گئیں وہ کامل نہ تھی کیا اچھا جب کامل نہیں تھی تو پہلی امتوں کو محلوم لے گئیں پہلی امتوں کو محلوم کر دیا اور اس امت کو نواز دیا یہ کیا ہو جائے بھائی بات یہ ہے پہلی کتابیں اپنے اپنے دور میں جب ناظر ہوئیں اس دور میں وہ حالات ایسی تھے اس دور میں ان کے قوان ایسے تھے ان کے حالات ایسے تھے وہی حکم ان کے اوپر آنا چاہیئے تھا یہ آخری دور آگیا ہے اس کے بعد اور کوئی دور نہیں آئے گا قیامت تک یہ آخری دور ہے یہ ہے بھی تھوڑا سا پہلے دور گزرے ہیں اتنے دور پہلے گزر چکے ہیں اتنے حصے میں اب اتنا حصہ یہ دور اتنا رہتا ہے دیکھو یہ دو انگلی حضور نے فرمایا ایک انگلی ثبابہ رکھی ایک انگلی جوہر ظلمیہ نہیں ملی یہ یہ دولوں ملاکر کا حضور نے فرمایا کہ میں یہاں آیا ہوں اب قیامت بس اتنی حصہ رہے چکے ہیں اب علماء کرام علامہ جساہ سے لکھا ہے علامہ جساہ ابو بکر رضی جساہ سے انہوں نے لکھا ہے ایک علماء کرام نے ان کو نہ پہلے انہوں نے کہا کہ تیرہ حصے گزر چکے ہیں چودمہ حصہ رہ گیا ہے یہ دنیا کو ہوتے ہوئے تیرہ حصے گزر چکے ہیں چودمہ حصہ رہ گیا ہے اب وہ دنیا کب سے پیدا ہوئی یاد ہو یہ پتہ ہونا کہ کب سے پیدا ہوئی تو پھر انسان دادا لگا رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں سال دنیا پیدا ہوئی ہوئی ہے اور اب چودمہ حصہ رہ گیا ہے تو انسان واقعہ حساب کر پھر کے نہیں تو ملی امکال ویگا کہتے ہیں حصہ رہ گیا ہے مگر یہی پتہ کوئی نہیں ہے کہ اسمان زمین کب بنے تھے اس کے بعد کتنے سنوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدایش ہوئی کوئی پتہ ہے کوئی پتہ ہے اس کے بعد جو لوگوں نے اٹھا سٹہ ہی دگایا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر بھی ہزار سال جنو پر ہی ہوئی تھی ان کے اولاد کی کسی کے آٹھ سو سال کسی کے نو سو سال کسی کے چوڑوں سو سال یوں کر کے ان کے عمریں تھی خود لوگ علیہ السلام کے عمر سالے نو سو سال تو انہوں نے تبلیغ کی اس سے پہلے چالیس سال آپ گزرے تھے تو اس کے بعد آپ کو نبوت ملی سمجھو تقریباً ہزار سال ہو اور اس کے بعد بھی تو آپ زندہ رہے ہیں اس کے بعد کی زندہ رہی یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے عمر اس حضرت بڑی تھی اس کے بعد جتنا حضرت بہرحال ہمیں اندازے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا اندازہ ہے اس کا اتنا حضرت نے فرمایا ہے کہ تیرہ حصے گزر گئے ہیں اب میں ایسے کے پیدا ہوا ہوں مغوظ ہوا ہوں اور اتنا حصہ رہا گیا ہے چودمہ حصہ رہا گیا ہے اس کے بعد قیامت آجی یہ آخری دور ہے یہ آخری دور ہے اس آخری دور میں ایک ہی نبی ایک ہی کتاب اور اس کے حالات کے مطابق جو احکام ہیں ایسا نے اتاقیے قیامت تک کیلئے ان حکموں پر عمل کیا جا سکتا ہے یہ نہیں جس طریقہ سے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دور اور تھا اس وقت ہوا امر اس پر ان احکاموں پر اور سکتا تھا اب یہ دور نیا آگیا ہے اس وقت سے اب کچھ تبدیلی ہونے چاہیے یہ غلط کہتے ہیں یہ دور نیا نہیں ہے یہ آخری دور یہی دور ہے جو حضرت کا دور ہے یہ نبی آخر الزمان ہے یہ نبی آخر الزمان آخری زمانے کا یہ نبی ہے یہ آخری دور ایک یہ بس ہے اس کے بعد جو قیامت آ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میرا وجود یہ قیامت کی نشانی ہے آپ تشریف لے آئے بس قیامت اب آئی آئی قیامت اب وہ اندازہ لگا لوں پھر اندازہ کیا لگا سکتے ہو کہ کب سے آسمان زمین بنے اور کب سے حضرت آجو علیہ السلام تشریف لائے اور کب سے حضرت آجو علیہ السلام تشریف لائے ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا لہذا اس چود میں حصے کا بھی اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ تین ہزار سال ہیں کہ چار ہزار سال ہیں کہ پانچ ہزار سال ہیں کہ دس ہزار سال ہیں پتہ بیس ہزار سال ہوں کوئی پتہ ہے ہاں ابتہ آمد عزا خان کو پتہ لگ جائے آمد عزا خان کو پتہ لگ جائے اس نے المنفوض میں ایک مقام پر لکھا ہے اس نے کہا کہ امام میردی جو آئیں گے نا وہ انیس سو ارتیس سن میں آئیں گے ہجری انیس سو ارتیس سن ہجری میں حضرت امام میزی آئیں گے یہ ہم نے حساب کر کے دیکھا ہے خدا تو کہتا ہے کہ سوار میرے کسی کو پتہ لگی ہے اب اندازہ خان بھی خدای صفت اپنے ہاتھ میں لے لگی کہتا کہ مجھے پتہ ہے حضرت خواہ دے کہ انیس سو ارتیس سن میں امام میزی آئیں گے اس سن میں نہ میرے زندہ رہنا نہ میرے مریدوں نے زندہ رہنا اس وقت ہوتی کتاب جو ہے چپی رہے گی تو جکشی جائی سانیہ سے بتا دیا اللہ اکبر خدای کتب اور تعلیم انبیاء میں بہت تحریک ہوئی جس کا ثبوت تاریخ اور دیگر دلائل سے یہاں ہے اس وقت سے کر کے آپ قرآن شریف کو سننے کی ضرورت تھی قرآن شریف کے اندر اب وہ پہلی شریفیں جو حیلان وہ دور ان کا چونکہ ختم ہو جکا ہے اس وقت سے کر کے ان احکام کو منسوک کر دیا گیا اب اس دور کے ساتھ جو حالات اب انسان کے لیے ہیں انسان اپنی زندگی جو گزار سکتا ہے اس کے مطابق زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اس وقت سے کر کے نیر کسی قانون کی کوئی اجازت نہیں اور نہ کوئی مجلس بیٹھانے کی ضرورت ہے شریعہ کے حفاظ بھی لے ہاں کوئی ضرورت نہیں یہ ان لوگوں کے ٹھونگ ہیں جو نجائے ہوئے ہیں قرآن موجود ہے احادیث موجود ہے ان کے سامنے رکھ کر کے پھر ایک اور بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ترجمہ قرآن شریف کا ہم کرنا چاہتے ہیں ترجمہ قرآن شریف کا ایسا کیا جائے جو سب اس میں شیعہ سنی سارے اکٹھے ہو اور ایک قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہیں جو سب کو پسند ہو تو وہ مسئلہ پوچھا گیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے میں نے سچی بات لکھا نا یہ بالکل غلط ہے کہدیانیوں کو ساتھ ملا لو عیسائیوں کو ساتھ ملا لو یہ اہودیوں کو ساتھ ملا لو سارے مل کر کے ساتھ ملا کرو ہندویں مل کر کے وہ جو ہندو ہے نا اس کو بھی ساتھ ملا لو وہ بھی قرآن شریف آخر وہ بھی علمی پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھا ہوا ہے رام چندر کو بلا لیاؤں رام چندر کو کہو جی ہم دنیا میں قرآن شریف کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ذات تعامن کریں اور سکھ کو ایک کو بلا لیاؤں یہ مکمل ہوگی نہیں ان کی بلوں کے ہمیں ترمیم ہوتی رہتی ہیں یہ ترمیم ہوتی رہتی ہیں تو وہ ان کو تم کیوں نہیں بلاتے غیر مسلم ہیں اس وقت سے تو شیعہ قوم سے مسلمان ہیں جب شیعہ کے آقاعد تمہارے سامنے موجود ہیں شیعہ کے آقاعد ہیں تو پھر تمہیں ان کو مسلمان کہتے ہو ان کے صدیوں میں ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے انہوں کیا کچھ ترمیمی کی ہیں کیا کچھ شراغتیں کی ہیں کارجیانیوں کو ملا لو بیچ میں کارجیانی بھی تو اتنا عالم ہیں ان کو کیوں نہیں ملاتے اسی وقت سے کہیں نہیں ملاتے جی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تو شیعہ کون سے مسلمان ہیں قرار دیا جائے تب ہی وہ غیر مسلم بنے گی اگر قرار نہ دیا جائے وہ مسلمان ہو جائیں گے مسلمان نہیں گے یہ غلط بات ہے کارتان نے ان کو ساتھ پھر کسی خدا کے بندے نے ان سارے فتو کو اکٹھا کار لیا میرے سے بھی کوچھا اور ان سے بھی کوچھا کئیوں نے تو کچھ غلط جواب دیا وہ اس کے رائے کے خلاف تھا مولف کے اور جو معافق تھے اس میں میرا فتو بھی ساتھ لگایا ہوگا تو بالکل نہیں ملا سکتے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنا کوئی خالد یہ کا کہا رہا ہے قرآن شریف کا ترجمہ نائر کریں یہ غلط ہے اچھا جی قرآن شریف کی تفسیر یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے حضرت جی یہ ہمارے لئے اہم چیز ہے بہت آلہ ترجمہ کی کتاب ہے اس کی تفسیر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ جس قدر بلند پایا کتاب ہوگی اسی قدر شرع بھی زیادہ محتاج ہوگی دیکھو رو مصنف جس قدر اوچے دماغ کا ہوتا ہے اس کی کتاب بھی مجھے دماغ والی سمجھیں گے ہندووں کے ویدوں کی شرع ہیں بیبل کی شرع ہیں تراجب ہیں ویدوں کے مرضہ قیدہ کرنے کا مخالف کو کوئی حق حاصل نہیں مگر ان کی مریدوں کا حق ہوتا ہے وید ہندووں کی جو ارہامی کتابیں جن کو کہتے ہیں وہ وید کہلاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں فرقہ امامیہ کہتا ہے کہ قرآن کے جو میں نے ائمہ معصومین میں بیان کیا ہے ان کے خلاف میں نے مراد رہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں اور وہ ائمہ معصومین کی اپنے طرف سے باتیں گھڑ 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 گئے نام لگا دی ان کے ائمہ معصومین کی بیان کرتا میں نے بھی وہی مقبول ہے جو کتب امامیہ میں منقول ہے اگر ہمارے سنیوں کے کتابیں منقول ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں قرآن پاک کی اپنی نصوص سریعہ اِنَّا عَرْضَلْنَا عَلَيْكَا ذِكْرَا اگر کیا ہے لِتُ بَيِّنَا لِنَّا سِ مَا نُزِلَهْا آپ بیان فرمائیے یا رسول اللہ آپ دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے نہ کسی بامن کو نہ کسی پادری کو نہ کسی قادری کو نہ کسی قادری کو نہ کسی پادری کو نہ کسی بامن کو نہ کسی شیعہ کو نہ کسی امام معصوم کو کسی کو کوئی حق آسن یہ حق آسن وہ بھی خدا نے کہا نہ لینا بجانا اس کو بیان کرنا ہمارے ذمہیں وہ حضور بھی اپنے ترسنی کہتے خدا بتاتا ہے تو کہتے لی تُبَيِّنَا لِنَّا سِ مَا نُزِلَا عَلَيْهِ تشریعہ عبارت سے الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا یہاں قرآن کے ساتھ حدیثوں کا اس بات ہو گیا پرویزیوں کا بھی رد ہو گیا بسم اللہ الرحمن 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 الر قرآن شریف اس کی تفسیر قرآن پاک خود ہی اپنی بات کی خود تشریفی کرتا ہے حالا بیان الناس یہ وضاحت کرتا ہے لوگوں کے فیضے کے لیے بیان الناس فیل کتاب تبیان الناس فیل شیئر یحتاجو علیہ الدین کلہ شیئر فس اللہ تفسیر ہم نے بڑے کھول کے بتا دیا ہے خدا نے تو بیان فرما دیا مگر ہر شخص اس بیان کے سمجھنے سے قاسر ہے خدا کا بیان ہر شخص اس کے سمجھنے سے قاسر ہے بعض چیزیں بعض کے نزدیک بدی ہی ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک نظری ہوتی ہیں ایک ہی چیز ہے ایک شخص اس کو بدی ہی سمجھتا ہے دوسرا اس کو نظری سمجھتا ہے بغیر دلائب تو اسے سمجھ نہیں آتی ہے بدی ہی بھی دو قسم کے ہوتی ہیں ایک بدی ہی جلی اور ایک بدی ہی خفی اور خفاں کے لیے تنبیح کی ضرورت ہوتی ہے اس قصور کے وجہ سے اس بیان کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جلل جلال و منوالوں نے مبلغ بھیجا معلم بھیجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ السلام تو یہ احتیاج قرآن کے قصور بیان کے وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن کے بیان میں کوئی قصور ہے کوئی قتائی ہے بلکہ لوگوں کے قصور خیم کی وجہ سے ہے لوگوں کا فہم ہو کسی کا کام کسی کا زیادہ کوئی زکی ہوتا ہے کوئی متوسط ہوتا ہے کوئی غبی ہوتا ہے بیچارہ تو کوئی غبی ہوتا ہے کاج فہم غبی کام فہم غبی کاج فہم تو کوئی ہوتا ہے وہ تیز فہم والا ہوتا ہے تو کوئی درمیانہ ہوتا ہے تو کیونکہ لوگوں کے قصور فہم ہے اس وقت کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تم ان کو سمجھا دو جس سے کسی نے کہا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسر عام افعام الرجالی علم تو سارے قرآن میں موجود ہیں مگر لوگوں کی سمجھیں جو ہے وہ قاسر ہیں قرآن کے آگے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کی ہوتے ہیں خاص ہے عام ہے عام مخصوص من البعض ہوتا ہے کوئی عام غیر مخصوص من البعض ہوتا ہے کوئی متلک ہوتا ہے کوئی مقید ہوتا ہے کہیں ظاہر ہوتا ہے کہیں ناسہ ہے کہیں مفسر محکم خفی مجمل متشابہ مشکل مشکل مجمل متشابہ کہیں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو محکم ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر محکم ہوتے ہیں مگر وہ اس زمانے تک تھے جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے اس وقت تو محکم اور منسوخ ہونے کا احتمال رہتا تھا جب حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا تمام احکام اب جو قرآن شریم میں ہیں سب محکم ہیں کوئی اور میں منسوخ نہیں ہیں نہ منسوخ ہو سکتا ہے نہ سکا احتمال بھی ختم ہو گیا حضرت نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی تشریف لگانے کے بعد کہیں حقیقت ہوتی ہے کہیں مجاز ہوتا ہے کہیں صریح کہیں کنایا کہیں الفاظ مشترک ہوتے ہیں جن میں کئی معنی ہوتے ہیں ان معنیوں میں سے ایک معنی معنی کرنا رائے سے معنی کرو گے محبل بن جائے گا اور اگر بتانے سے معین کرو گے تو وہ پھر محکم بن جائے گا امونو مشترک ہو نہیں سکتا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے اللہ کی کتاب نے اس لفظ کو حمومہ برکھا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس نے اس کی تفسیر کر دی جامع و بیان العلم جلد دوسری سواہ ایک سو ایک آنویں ہیں کسی نے مترف ابن شخیر ان سے پوچھا کہ ہمارے سامنے قرآن کے سوا کچھ نہ بیان کرنا صرف قرآن بیان کرنا کوئی ہوگا نہیں اس قسم کے خیال کا بندہ جیسے پرویز آئے ہمارے سامنے صرف قرآن بیان کرنا قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہ بیان کرنا مترف ابن شخیر کو کہا کسی نے آپ نے کیا مرمایا جواب کیا دیا واللہ ما نوریدو بالقرآن بدل واللہ ما نوریدو بالقرآن بدل ولیکن نوریدو من هو اعلم بالقرآن خدا کی قسم ہم قرآن کے بدلے کوئی چیز نہیں لاسکتے نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں ہاں اتنا ہم چاہتے ہیں وہ ذات جس کو قرآن کا زیادہ علم ہے نا اس کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یوں فرما رہے ہیں یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ان کو سب دنیا سے قرآن کا علم زیادہ ہے نا انہوں نے جو سمجھایا ہے وہی ہم کہیں گے ہم قرآن سے بات نہیں جاتے ہیں المعافقات المعافقات جلت چوتھی سبہ چھبیس امام اوزائی احسان ابنیتیہ سے لبیت کرتے ہیں کہ وی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی جبلیلی لو سنت بھی لے کر آتے تھے جو اس قرآن کی تشریح ہوتی تھی اثر عبارت یہ ہے اور اس کی تشریح یہ ہے قرآن شریف کی عبارت جو ہے اس کے اندر دو باتوں کا احتمال ہو سکتا ہے یا کئی باتوں کا حدیث آ گئی اس نے ایک معنی مجین کر دیا یہ معنی حضرت سارے پھر سنت کے طرف بات چلی گئی تو سنت ضروری ساتھ اور گویا کے تفسیر کے طور پر ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ حاکم ہے کتاب پر فردہ کے سنت جو ہے وہ نیچے درجے کیا ہے کتاب اللہ جو ہے وہ نیچے درجے کیا ہے حاکمی صلی اللہ سے کہتے ہیں یہ بتاتی ہے حاکمی کا مطلب یعنی بتاتی ہے واضح کرتی ہے تو اجمال اجمال نہیں رہتا جب اس نے بتا دیا اجمال اجمال نہ رہا احتمال ختم ہو گیا اس لحاظ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا یہ حاکم ہے قرآن پر یعنی قرآن کی جو بات ہے وہ واضح کر دیتی ہے بَيَّنَتِ الْمَقْصُودَ مِنْهُ یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث جو ہے یہ پہلے ہے اور قرآن بعد میں ہے قرآن کا نمبر بعد میں ہے اس چیز کو یاد رکھنا ایک جاراللہ موسیٰ جاراللہ ہوئے ہیں شاید زندہ ہیں یا نہیں حضرت مولانا و بیت اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شگلدیں خاص ہیں موسیٰ کے باشندے ہیں بہت بڑا عالم ہیں مگر انسان سے کچھ لغتشیں بھی ہوئی جاتی ہیں خواہد اتنا بڑا عالم ہو انہوں نے لکھا کہ از سنت مقدم عالیل کتاب انہوں نے مستقل کتاب لکھی اس پر پہلا نمبر حدیث کا ہے دوسرہ نمبر قرآن کا ہے ایک صاحب وہ سندھ میں رہتے ہیں جنرل کے جہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں اس دفعے نہیں آئے انہوں نے مرمو کتاب دکھائی یہ لکھا دیکھو پڑھو فرصت مجھے اتنی ملتی نہیں ہے مہارا اس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حدیث مقدم ہے قرآن پر میں نے چپ کر لیا میں نے کہا کیا زیادہ شور مجھا ہے بندہ مہارا یہ بات جہاں قائدے کے خلاف ہے انہوں نے لیا ہوگا تو شاید اسی بات سے لیا ہوگا السنت و قاضیت و حدر کتاب شاید یہاں سے لے لیا ہو مگر اس کا مقروم اب جو میں نے بتایا ہے وہ یہی مقروم ہے انہوں نے دوسرا سمجھ لیا اس وقت اس سنت و مقدم اور کتاب بنا دیا ہو رہا ہے خدا پاک نے خود مقاصد ابی صد کے تین باتیں بتائی ہیں کہ ابی صد نبی پاک کی میں نے کیوں کیا ہے تلاوت قرآن تذکیہ تذکیہ نفس کا دل کے اندر بیماری ہیں جو ہلا وہ نکل جائے تعلیم جتلو علیکم آیاتنا یتلو علیکم آیاتی ویزکیہ ویعلی محمد کتاب و الحکمہ سمجھ یہ باتیں آئیں یہ تینوں باتیں آئیں ہیں تلاوت بھی آگئی ہیں تذکیہ بھی آگیا تعلیم بھی آگئی کسی میں پہلے کسی میں پیچھے وہ اپنے مقام پر فوائد آئے تعلیم کے بعد پھر عملی کلجے رہ جاتی ہیں تعلیم کے بعد عملی کلجے رہ جاتی ہیں اقلیم السلام تا نماز قائم کرو کیسے قائم کرنے بھائی سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو آپ کو نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا کیونکہ نماز ایک عمل ہے عقیدت و عقیدہ وہ دل کے ساتھ متعلقہ ہے یہ افغال جوانے ہیں کھڑا ہونا رکوع کرنا سیدہ کرنا اس کے لئے کیسا کیا جائے اس کے لئے کسی شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں کر کے دیکھائے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم ان کو کر کے دیکھاؤ آپ نے نماز پڑی ممبر بن گیا تھا ممبر کیوں کر چڑھ گئے اور آپ نے باقاعدہ تکبیر کہی تا کہ پچھلی لوگ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں اور آپ نے قیام کیا پھر آپ نے رکوع کیا تاکہ لوگ دیکھیں کس سے رکوع کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیدہ جب کیا ایک پیر نیچے رکھا پھر دوسرے رکھا سیدہ کر لیا تاکہ عامل کسیر نہ بنیں پھر اس کے بعد آپ نے سیدہ دونوں کر کے پھر کھڑے ہو گئے ایک پیر اوپر رکھا پھر دوسرے بھی اٹھا لیا آپ نے دوسری رکاض پڑی اسی طریقہ سے پھر آخر میں فرمایا سلو کمار ایت مونی و سلی جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح تم بھی پڑھا کرو نماز سمجھا گئے یہ ہے عمل وہ عمل جنہیں حضرت کی ذات ہی سے وہ ختم ہوں گی اس معلم کو مجسم نقشہ عمل بنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ معلوم ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ وحج تھے عملا بھی خطاب اللہ کے نمونہ تھے اسی لئے ہر عمل میں ان کی اطاعت لازم ہے تقریباً اسی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملایا ہے اگر قرآن پاک جامع ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جامع ہے اس کا لقشہ عمل بھی تمام لقشوں میں سے جامع ہے جب صحابہ اکرام کو قرآن فہمی میں کوئی شبہ پیش آتا تھا سمجھ کا فرق پڑ جاتا ہے قرآن فہمی میں شبہ پڑ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما دیتے تھے کبھی تفسیر القرآن بالقرآن فرماتے تھے جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں جیسے کسی نے آگے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اتری ہے نا یہ واقعی بڑی سخت ہو ہمارے سے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل پڑ گیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اپنی ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا بظلم ان کے لئے امن ہوگا کہایں کون انسان ہے جو بے قصور ہے قصور تو سب سے ہو جاتا ہے یہ صلی اللہ تعالیٰ سے بھی قصور ہو گیا عمل ختم ہو گیا صحابہ اکرام یہ آیت سن کر کے چوکٹ یہ کیا مانگیا اب یہ ہماری بن نجات کی کوئی صورت حضر نہیں آتی ہے بچارے پریشان پریشانی کے عالم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے جو اتری ہم تو بڑے گھبر آ گئے اللہ خیل حرمائے پتری کیا بنتا ہے ہماری نجات کا صحابہ گھبر آ رہے تھے بھائی ایسا کرو اندر سے میری کبل ہے مجھے صدی لگنے نہ گئی آج بھائی جس آگ فتری کیوں صدی محسوس ہو رہی تمہیں اللہ تعالیٰ جللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے جب یہ آیت حضر کی تھی صحابہ کو یہ یہ فہم میں یہ بات آئی حضرت سے پوچھا حضرت نے فرمایا آپ کو سمجھ نہیں آئی آیت کی وہ قرآن جو آپ نے آیت پڑھی ہے جو صورت لقمان میں موجود ہے لا تشرق باللہ انت شرق اللہ ظلم نازیم یہ ہے نا قرآن میں جے جے یہ تو ہے تو ہی تو یہاں بنادھ رہے ظلم سے مراد شرق ہے زرہ سبھی شاہبہ شرق کرنا ہو دیکھو جس صحابہ کو بھی ایسے علجنے پڑ جاتی تھی مگر حضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے مگر اب ایسی آلت آیا ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہمیں کوئی حدیث کی ضرورت نہیں نہ ہمیں کوئی علجن پڑھتی ہے ہم سمجھانے والے ہم سمجھائیں گے پر میرے صاحب بولتے ہیں ہم سے پران سیکھو ہم تم سے پران سیکھیں نہ کوئی علم نہ کوئی عمل پر میرے خود عالم نہیں تھا ہاں یہ آپ کو صحیح بات بتاتا ہو اسرم جراج پوری تھا اور اسرم جراج پوری میں وہاں کرول باغ میں جمع پڑھایا دلی میں کرول باغ ایک ملہ ہے اس میں جمع پڑھایا کدرسی بات ہے یہ پرویر بھی وہاں پہنچ گیا اس نے جمع پڑھا اس کے پیچھے وہ تقریر کر رہا تھا یہی حدیث کے خلاف انکار حدیث پر تقریر کر رہا تھا یہ ملہ لوگوں نے حدیثیں گھڑی دیئے یہ کر لیا اور وہ کر لیا بس جل پڑھا اور اس کے ذہن نے قبول کر لیا کہ یہ ملہ لوگ ہے میں پہلی سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اب تو آپ سے خود یہ بات سمجھا گیا اب سمجھائی بات کی آپ جی ہمیں کچھ سمجھاؤ کہ آ جائے کر رہا قرآن تمہیں پڑھاؤ باعث طرح کر کے جی اس کے پاس آ رہا کچھ دن بھار رمہ بن گئی کچھ عرب پڑھے ہو رہا ہو دو چار کلم ہاتھ میں ہو پڑھ لیکھنا شروع کر دیا صحابہ کرجل ہوئی حضور سے پوچھا حضور نے جواب دیا قرآن سے جواب دیا یہ ہے وہی مطلوب اور کبھی کبھی وہی غیر مطلوب بھی ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس سے حساب لیا گیا تو مارا لیا بس ہو قیامت کے دن جس سے خدا حساب لینا شروع کر دے گا مارا لیا بچا یہ بات سن کر کے کہ حضرت جی آپ نے یہ رشاد فرمایا قابل کور جس سے خدا حساب لیا 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 جس سے خدا حساب لیا